آپ اکتر کے دیکھ لو ایک لاکھ فوج آپ نے یہ کہہ دیا کہ 93000 کہتے ہیں ان کی پتلونے جو ہے گلی ہو گئی تھی انہوں نے کہتے ہیں دنیا میں کسی نے یہ ریکارڈ نہیں بنائی یہ ریکارڈ ہمارے نام ہے کہ 93000 فوجیوں نے بینہ لڑے ہتھیار گران یہاں پہ عوام کا حالات اب دیکھیں تو عوام تو بس ختم ہے میں تو کل بھی کہہ چکی ہوں کہ نیوکلر بوم اور اٹامک بوم کو کیوں انہوں نے رکھا ہوئے محفوظ کر کے مارے ہماری عوام پہ ختم کرتے ہیں ایک دفعہ جان چھوڑے ہماری بھی اور ہم ان کی جان چھوڑے چائنا بھی لے سکتا پاکستان وہ خرید لے کچھ دس پندرہ روپے کا تو پھر شاید بہتر کر دے اپنا سستہ ہے پاکستان اس سے بھی کم ہے اس کو پیسے لے گا خرید دے گا کیونکہ یہاں کے لوگوں میں انسانیت تک نہیں ہے ہمیں ہماری بحثت کم تربیت نہیں کی گئی بھی ہمیں بتایا نہیں کیا ہوا کہ عزادی ہوتی کہ منالی کیسے چاہیے ایک ہے نا دوستو پاکستان کے لوگ اکثر انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں ہر چیز کو کمپیئر کرتے ہیں لیکن اب پرابلم ان کے ساتھ یہ ہو گئی ہے جب سے شوشل میڈیا آیا ہے تب سے ان کو کمپیرزن سمجھ میں آ چکا ہے کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ پاکستان آج تک نہ تو کوئی چیز جیتا ہے نہ اس نے کبھی کوئی قبضہ کیا ہے نہ کوئی لڑائی چیتا ہے اب ان کو دھیرے دھیرے حقیقت پتہ لگنے لگی ہے تو خاص طور سے شوشل میڈیا نے تو ان کی آنکھیں خواہ پر کھول دیئے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں باقی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میکسیم کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں پندرہ بیس پرسنٹ باقی تو انپڑھ گوار ہیں اسی کی وجہ سے جو انپڑھ گوار ہے ان کی جو فوریا وہ آج تک مہا پر جندہ ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے جس دن یہ پڑھ لکھ گئے ان کو سمجھنے آ جائے گا کہ ہم جھوٹ بول بول کے کہ انڈیا ہمیں لوٹ کے خواہ جائے گا انڈیا ہمیں مار ڈالے گا اس لیے ہم تمہاری رکشہ کر رہے ہیں تب تک ہی بچے ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو ویڈیو میں پلیس کمنٹ کر کے جوزو بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جھوٹ کر لیجئے گا تینکیو بیری مچ آپ ہمیں یہ بتائیں ایسے کون سے فیلڈ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے بہتر ہے پاکستان انڈیا سے بہتر ہے ہم لوگ بم دماغوں میں ان سے آگے ہیں اور کوئی بھی ایک منورٹی ہے ان کو حقوق نہیں دیتے اگر کسی کو اٹھانا ہو غائب کرنا ہو غائب کر لیتے ہیں پھر وہ ملتا نہیں ہے تو ہماری جو مسنگ پرسنز ہیں میں بیسکر ہی خود بھی فارڈا سے تعلق رکھتا ہوں تو ابھی تک آپ وہ دیکھ لے کتنی ریشو ہے جتنے مسنگ پرسن ہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ملا اور نہ ہم پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ وہ کہاں پہ اگر ہم پوچھتے ہیں تو ہم پر غداری کا وہ الزام لگ جاتا ہے تو ہم ای تنک ہم اسی میں آگے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارا دیفنس سسٹم اچھا ہے اور وہ بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے چار جنگوں میں تو مقابلہ ہوا ہے نا ریزلٹ آپ کے سامنے ہی ہیں کوئی نہیں ہم جیتے ہیں یہ ہماری پاک سٹیڈی جو نائن ٹین تھ اور فرسٹ یور سیکنڈ ڈیئر کی پاک سٹیڈی ہے نا اس میں ہم جیتے ہیں آپ انجورسٹی لیول میں پہنچتے ہیں انجورسٹی میں آپ سارا دیکھ لیوتا ہے کہ ہم ہر جنگ ہا رہے ہیں آپ اکتر کے دیکھ لو ایک لاکھ فوج آپ نے کیے کہے دیا کہ 93000 کہتے ہیں ان کی پتلونے جو ہے گلی ہو گئی تھی مان بھائیہ جی اب بیجتی انہوں نے کہتے ہیں دنیا میں کسی نے یہ ریکارڈ نہیں بنایا یہ ریکارڈ ہمارے نام ہے کہ 93000 فوجیوں نے بینے لڑے ہتھیار گران آپ کارگل کا دیکھ لو کارگل میں ہم نے کیا گیا کچھ بھی نہیں کہ ہم نے اپنی جگہ ان کو دے دی ہمارا ایک یہ ایک میار بن گیا ہے کہ پاکستان دوسروں کی جنگوں میں نہ ٹانگڑ آتا ہے اور پھر پیسے کم آتا ہے اپنی سنبھال نہیں سکتے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سنبھال لے پھر باہر جائے کے ٹانگ لگائیں اگر ہماری میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ملک میں آپ کے ملک میں پیس ہونا چاہیے جب تک امن نہیں ہوگا تو نہ آپ کے ایڈوکیشن اچھی ہوگی نہ آپ کے لوگ بندہ زندہ ہوگا تو کچھ کرے گا سیکیورٹیز ایشیوز بہت کوئی زندہ ہوگا بندہ زندہ زندہ رہے گے اس کے بچے بڑے ہوگے وہ سوچے گا کہ یار میں نے کوئی ایڈوکیشن دینا ہے وہ جوکیٹ ہوں گے تو جب ایڈوکیٹ ہوں گے تو پھر ان معاملوں سے دور ہی رہیں گے تو ہم تب ہی ترقی کریں گے بات یہ ہے کہ اب خانہ جنگی کیسے ہو سکتی ہے آپ تو لوگ ڈر گئے ہیں ڈر کے گھر بیٹھ گئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں رستے میں مجھے گاڑی والی آنٹی ملی جو کہ بہت رو رہی تھی دو خواتین تھیں بہت رو رہی تھی اور ساتھ میں وہ کہہ رہی تھی کہ بٹا مجھے ہمیں بتائیں ہم گھر بیٹھ کے کیا کریں ہم نکلیں میں نے ان کو کہا کہ مت نکلیں اپنی سکیورٹی پہلے ہے اپنی عزت پہلے ہم مت نکلیں آپ لوگ گھر جائیں تو انہوں نے کہا کیا کریں ہم میں نے کہا صرف دعا کریں کیونکہ اب صرف ہمارے پاس دعائیں رہ گئی ہیں ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم جو ہے نا پر امن پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو خانہ جنگی کی طرف تو بھلات نہیں جائیں گے یہاں پہ عوام کا حالات اب دیکھیں تو عوام تو بس ختم ہے میں تو کل بھی کہہ چکی ہوں کہ نیوکلر بومب اور اٹامک بومب کو کیوں انہوں نے رکھا ہوئے محفوظ کر کے مارے ہماری عوام پہ ختم کرتے ہیں ایک دفعہ جان چھوڑیں ہماری بھی اور ہم ان کی جان چھوڑیں بس ہوا نکل گئی تو ہم لوگ تو بھئی اب تنگ آ چکے میں ہیں کہ اب کتنے کو مہنگائی ہوگی اب آپ آگے دیکھیں کہ پھر ٹرول اور مہنگا ہوگا بیس روپے اور بیس روپے سے بھی اوپر جا سکتا ہے اس کے علاوہ گھی چینی سب کے ریٹس اتنے زیادہ ہائی ہو جائیں گے تو جو ہمارے جیسے میڈل کلاس ہے وہ بھی سروائیو کرنا چھوڑ دیں گے زولیخہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن بلیک دے کے طور پر پوری پاکستان کی عوام منا رہی ہے کیا کہیں گی ہم لوگ کے لیے یہ سیاہ دن نہیں ہے خاص طور پر پاکستان کی غیور عوام کے لیے سیاہ دن ہے اور آپ دیکھیں کہ کوئی عوام جو ہے وہ نکلی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اندر سے مار چکی ہے کہتے ہیں ہم مر چکے ہیں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں نا سچی تباہ پاکستان دیکھ رہی ہوں پاکستان کا فیوچر جو تھا اس کو تباہ کر دیا گیا آج جو سیول انجینئر بندہ الیکٹریکل انجینئر بندہ ڈاکٹر بندہ جو ہے اوبر چلا رہا ہے کریم چلا رہا ہے ریڈی لگا رہا ہے کیا فیوچر ہے پھر جب جابز نہیں ہیں یہاں پہ تو فیوچر کیا آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ فیوچر ختم ہے آپ پاکستان کیا وہاں پہ ایسا سسٹم ہے آپ کے خیال میں ایڈوکیشن سسٹم اگر نیبر کنٹری کی بات کریں نیبر کنٹری آپ مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں نہ تو آپ وہاں پہ یونیورسٹری کالیج میں آپ دیکھتے ہیں اگر دیکھیں دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں مایکروسافٹ دیکھ لیں آئی ایم ایف دیکھ لیں مطلب جو بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا کے اس میں اگر دیکھیں تو نیبر کنٹری کے بہت سے لوگ ادھر ہیں اور جو سب سے اہم چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا جو نیبر کنٹری ہیں وہاں کے لوگ اس چیز میں ایکسپلٹ ہیں ابھی ریسینٹلی انہوں نے ایک سزوکی کی کار اس میں اس ملک میں ڈیوائل پوئی ہے جس میں ٹوٹل قیمت تھی ساڑھے تین لاکھ ایسے ہی ہے آپ نے شاید دیکھا وہ ہے ہمارے تین سے چار لاکھ اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں سزوکی کی کار کے کتنی قیمت ہے اس چیز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں بنا ہی نہیں رہے ہم اس کابل ہی نہیں ہے ایزا نوجوان ایزا یو تھا پاکستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر بلکل میں روشن نہیں دیکھ رہا مارشل لوگ لگا گیا ملک اندر پہلی تو یہ میرے لگتا ہے کوئی دھماکا شماکا ہوگا اس کے اندر سارے گرے لوگ مہر جائیں گے اچھے لوگ رہ جائیں گے اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس ملکہ چینہ بھی لے سکتا ہے پاکستان وہ خرید لے کچھ دس پندرہ روپے کا تو پھر شاید بیتر کر دے اتنا سستا ہے پاکستان اس سے بھی کم ہے اس کو پیسے لے گا گندہ خریدے گا کیونکہ یہاں کے لوگوں میں انسانیت تک نہیں ہے یہ ٹپکلی باجہ بجا کر اور ایک بڑا سے نکال لی ہے یہ ہم سناتے کسے ہیں یہ باجہ بجا کے کس کو سناتے ہیں اصل میں ہمیں ہماری بحثت کم تربیت نہیں کی گئی ہمیں بتایا نہیں کیا ادادی ہوتی کہ منالی کیسے چاہیے ٹھیک ہے نا اول تو میں سب سے پہلی بات یہی کہوں گا کہ ازادی آزاد کو بھی مناتی ہیں ہم تسی غلام کو بھی نہیں مناتی ہم تو ہم غلام ہیں ہم غلام ہیں ہم ذہنی غلام ہیں ہم معاشرتی غلام ہیں ہر لیا سے غلام ہیں ادھوری بات بولی ہے ان بھائی صاحب نے یہ تو مولویوں کے بھی تو غلام ہیں یہ بھول گاتے ہیں کہ جو مولوی ان کو پڑھاتے ہیں یہ بھئی کرتے ہیں مولوی ان کو سکھاتے ہیں کہ عورت کے اتنے آقل کیا کیا ملے گا باتہ غورے ملیں گی بم باندھو اور پھٹ جاؤ یہ اس کے بھی غلام ہیں کیونکہ ان کے دیماغ میں صرف دو تین چیزیں گھوسی ہوئی ہیں سیکس سیکس اور سیکس سب ان کو اور کچھ نہیں چاہیے ان کے دیماغ میں صرف عورتیں اور پیسہ آپس یہ دو ہی چیزوں کے اتنا لالچی ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا اور یہ دنیا ساری دنیا جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں دوستو پلیس کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکی